سورہ الانفال میں الانفال سورہ نمبر ایٹ ہے اور ورس نمبر ٢٤ فرمائے ایاجو اللذین آمن استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییكم ایمان والو جب تمہیں رسول پکاریں اللہ پکارے یا اللہ کا رسول بلائے تو جس حال میں جو کچھ کر رہے ہو حتیٰ کہ حدیث پاک کے ساتھ تفسیر کر لیں تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو رسول پاک بلالیں تو نماز بھی چھوڑ کے حضور کے پاس چلے جایا کریں بلائیں لبیک کر کے جاؤ کیوں لما یحییكم کہ جب رسول بلاتا ہے تمہیں تو وہ اس چیز کی طرف بلاتا ہے جو چیز تمہیں زندگی دے گی اب زندگی تو ہے تب ہی تو نماز بڑھ رہے تھے وہ صحابی زندگی تو ہے تب ہی تو ان کو بلائی جا رہا ہے مردے کو تو کوئی نہیں بلاتا تو زندہ تو ہیں تو یہ بتا رہا ہوں کہ فیزیکل لائف ہے مگر فیزیکل لائف کے باوجود they still need some other kind of life ان کو ایک اور زندگی کی ضرورت ہے which they don't possess تو فرمایا جب اللہ کے رسول تمہیں بلاتے ہیں just جاؤ چونکہ وہ تمہیں جس طرح بلائیں گے اس سے تمہیں حیات ملے گی زندگی ملے گی ان تمام آیات سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ فیزیکل لائف کے باوجود spiritual death ہوتی ہے heart dead ہوتا ہے اور پھر اللہ پاک اپنے نور کے ذریعے زندگی عطا کرتا ہے اب یہ جو بات ہے کہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتے ہیں اب اس کو تھوڑا الٹ کر لیں اکس اس معنی کا اطلاق ہوگا تو جس طرح کئی لوگ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوتے ہیں قرآن سے ثابت ہو گیا نا اس طرح اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں مفہوم مخالف سے ثابت ہوا اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو وفات پا کر بھی زندہ رہتے ہیں وہ death کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں کیوں یہ جو physical life اور physical death ہے یہ spiritual life اور death پر کوئی impact نہیں رکھتی جس طرح جسم کی ظاہری زندگی کہ باوجود دل مردہ ہے روحانی موت ہے اس طرح جسمانی موت ہو جانے سے بھی اس کی روحانی حیات پر فرق نہیں پڑے گا خواہ وہ زمین پہ چل پھر رہا ہو بندہ چلتا ہو تب بھی مردہ ہے خواہ قبر میں لیٹا ہو تو ایسا اللہ کا بندہ ہے تب زندہ ہے تو یہ جو موت اور حیات جس کا ذکر ان آیات کریمہ میں ہو رہا ہے وہ روحانی موت اور حیات ہے یہاں تک میں نے اتنا نقطہ سمجھایا یہ ذہن نشین ہو گئی بات اب یہاں ایک اور افا کی ایک بات ہے بڑی پیاری اولیاء اور عارفین کہتے ہیں جب یہ بات آپ سمجھ گئے وہ کہتے ہیں فَمَن مَاتَتْ نَفْسُهُ بَعْدَتْ عَنْهُ دُنْيَا وَمَمَّا تَقَلْبُهُ بَعْدَ عَنْهُ مَوْلَاهُ جس کا جسم مر جائے جس شخص کا جسم مر جائے یعنی بوڈی لی ڈیتھ ہو جائے جسم مر جائے دنیا اس سے دور ہو جاتی کیا بَعْدَتْ عَنْهُ دُنْيَا اس کی ساتھ دنیا یعنی آپ قبر میں ڈال آتے ہیں نا تو بیٹے بھی دور ہو جاتے ہیں بیوی بچے بھی دور ہو جاتے ہیں شوہر بھی دور ہو جاتے ہیں عیزہ قارب دور ہو جاتے ہیں پیارے دور ہو جاتے ہیں اپنے پرائے ساری دنیا جس کا جسم مر جائے بڑا قریبی سے قریبی بھی اس سے دور ہو جاتا ہے دنیا دور ہو جاتی اور فرمایا وَمَنْ مَا تَقَلْبُهُ بَعْدَ عَنْهُ مَوْلَاهُ اور اس کے برق جس کا دل مر جائے اس کا مولا اس سے دور ہو جاتا ہے جسم کی موت واقع ہو جائے جسمانی موت تو کون دور ہو جاتا ہے ساری دنیا کیا فرمایا دنیا دور ہو جاتی ہے جسمانی موت پر اور اگر روحانی موت ہو جائے دل مر جائے تو اللہ دور ہو جائے یہ جو اور دل زندہ ہو جائے تو اللہ قریب ہو جاتا ہے یہ جو دل کی حیات ہے کیا دل کی زندگی ہے اس کو معرفت کہتے ہیں معرفت کا مضمون میں بیان کرنا چاہتا تھا تو یہ اس کی تمہید کی کہ معرفت کیسے تو دل کا زندہ ہو جانا اور زندہ کس طرح ہو جانا کہ زندہ کرنے والے کے ساتھ جب دل جڑ جائے کس کے ساتھ جو زندہ کرنے والا ہے محی وہ اللہ ہے تو زندہ کرنے والے کے ساتھ جو چیز جڑ جائے وہ زندہ ہو جاتی ہے دیکھیں آپ ہر روز دیکھتے ہیں ہسپیٹلز میں اس عمر کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی بلکل قریب مر گئے تو اس کو اکسیجن پہ اور مشین پہ لگا دیتے ہیں جو ساری آرٹیفیشل لائف چلاتی ہے آپ نے دیکھا ہے نا کبھی ہسپیٹلز میں مشینیں لگا دیتے ہیں اس کے ہارٹ کو بھی وہ چلا رہی ہیں اس کے لنگز کو بھی چلا رہی ہیں برین کو بھی چلا رہی ہیں ساری لائف مشینوں پر چلی جاتی ہیں اور دس دن پندرہ دن مہینہ چلائے رکھتے ہیں جب تنگ آ جاتے ہیں اور ساری میڈیسنز دے دے کر مریض جب زندہ یا شفایاب نہیں ہوتا تو پیشنٹ کے لوحکین سے بلا کے پوچھتے ہیں پھر آپ بتاؤ مشینیں ہٹا دیں یا رکھیں اور کب تک اس پیشنٹ کو مشینوں پر رکھنا ہے یہ بات سمجھ آگئی کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جس نے یہ زندگی میں کبھی دیکھا یا سنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے یہ تو معروف چیز ہے نا وہ پوچھتے ہیں کب تک رکھنا ہے مشینوں پر ہمیں آپ بتائیں تو وہ پھر مشینیں اگر ہم ہٹا دیں گے تو بعض اوقات وہ ایکچولی بتا دیتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے اب مشینوں کے ساتھ آرٹیفیچلی زندگی دے رکھی ہے تو مشینیں جب لگ جاتی ہیں جڑ جاتا ہے تو جتنا عرصہ جلے مشین کی طاقت اتنی ہے مہینہ زندہ رکھ لے گی دو مہینے رکھ لے گی تو وہ اس کو زندہ رکھتے ہیں دوران خون خون کا دوران رہتا ہے سرکولیشن آب بلڈ اسی سے زندگی رہتی ہے سو کارڈ لائف ہے اور جب مشین سے ہٹ جائے مشین کو جب ہٹا دیا اس جسم سے تو موت وانٹے ہو گئی اب مشین کو ہٹا دیں مشین کو ایک طرف کر دیں وہ بندہ ہے اور اس کو اللہ سے جڑ دیں تو جب اللہ سے جو بندہ جڑ جاتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے ساتھ جڑنے سے دل زندہ رہتا ہے اور جب جیسے مشین ہٹا دی تو موت ہو گئی تو جو دل اللہ سے ہٹ گیا وہ مردہ ہو جاتا ہے تو ہماری دل کی زندگی اور موت کا سارا انسان اسی راز اس کا راز یہ ہے کہ اگر دل اللہ سے جڑا رہا تو زندہ ہو رہا اور اللہ سے کٹ گیا تو مردہ ہو گیا تو یہ جو حقیقت معرفت ہے معرفت کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑنے سے جس دل کو زندگی مل جائے اس دل کی زندگی کو معرفت کہتے ہیں آپ کے ذہنوں میں کئی بار سوال اٹھے ہوں گے معرفت کا لفظ بڑا سنا ہوگا ہے اور تذکرہ سنتے ہوں گے مگر سوال کئی بار اٹھا ہوگا کہ معرفت ہوتی کیا ہے اور کیسے ہوتی ہے یہ سوال آتا ہے کہ نہیں ذہن میں اب آپ کو آج یہ معلوم ہو گیا کہ معرفت اللہ کے ساتھ دل کے جڑنے کی وجہ سے جو حیات قلبی نصیب ہوتی ہے جو دل زندہ ہو جاتا ہے اس حیات قلب کا نام معرفت ہے اور حیات قلب یعنی دل کی زندگی کا نام معرفت مطلب یہ کہ جو زندہ ہوتا ہے پھر اس کو نظر بھی آتا ہے زندگی کی علامات کیا ہیں دوسرا پرابلم نابینا ہونے کا نہ ہو بلائنڈنس کا تو زندہ ہوتا ہے تو ہی کین سی بکوز ہی اس آلائیف ہی کین ہیر ہی کین سپیک ہی کین ٹچ ہی کین سمیل ہی کین فیل تو زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے وہ سنتا ہے بس اور جو مردہ ہے وہ بولیے دیکھتا اور سنتا نہیں ہے اس لیے بندہ جب عارف ہو جاتا ہے یعنی اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے تو وہ وہ چیزیں دیکھتا ہے جو مردہ دل لوگ نہیں دیکھتے اور اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے تو وہ باتیں وہ چیزیں سنتا ہے جو مردہ دل نہیں سنتے وہ چیزیں فیل کرتا ہے جو مردہ دل فیل نہیں کرتے اس لیے وہ بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی چونکہ وہ لوگوں کو نہ سنائی دے رہی ہیں نہ دکھائی دے رہی ہیں نہ وہ سمیل کر رہے ہیں نہ فیل کر رہے ہیں چونکہ وہ زندہ نہیں ہیں تو مردے اور زندہ کا فرق ہے نا اب ایک مردے کو اگر بولنے کی توفیق اللہ دے دے یا سننے کی توفیق دے دے تو ساد ایک زندہ بیٹھا ہو وہ کہے واہ کتنا خوبصورت منظر ہے مردہ کہے گا کون سا منظر مجھے تو نہیں نظر آرہا وہ کہے گا تم مردہ آنکھ نہیں ہے تو نظر کہاں سے آئے وہ کہے گا کیا خوبصورت آواز ہے کوئی ہور الہور العین کوئی نغمہ گا رہی ہے جنت کا کیا خوبصورت نغمہ ہے وہ کہے گا کون سا نغمہ مجھے تو نہیں سنائی دے رہا وہ کہے گا تم مردہ ہو تمہارے تو کہانی نہیں سنائی نہیں دے رہا کیا خوبصورت جنت کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے وہ کہے گا کون سی خوشبو تم سمیلی نہیں کر سکتے بھائی تم مردہ ہو تو مردہ جو ہے اس میں سنسز ہی نہیں ہیں تو وہ بچارہ کیا بولے گا یہی حالت ایک عارف کی مردوں میں جب وہ زندہ رہتا چلتا پھرتا تو اس کی یہی اجنبیت ہوتی مردوں کو کچھ نظر نہیں آتا اس کو نظر آتا ہے مردوں کو سنائی نہیں دیتا اسے سنائی دیتا ہے مردوں کو سمجھ نہیں آتا اسے سمجھ آتا ہے تو جو باتیں وہ کرتا ہے وہ مردوں کی سمجھ میں نہیں آتی چونکہ وہ دل کے مردہ ہیں یہ معرفت ہے اس کو معرفت کہتے ہیں کہ وہ اسے معرفت ہو گئی جس کا دل زندہ ہو گیا وہ معرفت ہو گئی سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں سبسکرائب 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 کریں موسیقی